مونکہ گپتہ ساتھ ہی یہاں پر سجاد دان شید جباہت حسن شاہ سے ملاقات تھی مازباتی رہی کہ اس دوران مرسپا پروک شیپال یادب نے کئی دھرمگرو سنگ باتشیت کی میں شیپال یادب نے کہا کہ آزم کو پریشان کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کہا کہ نیتا جی کو پارٹی کے اگوائی کرنی چاہیے تھی وہ پریشانی اور دکت میں ہیں ان کے ساتھ جرم ہو رہا ہے سب ہی لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے پریشان 26 سمہینے سے انہیں جیل میں بند کیا گیا ہے شیپال یادب کا آزم کے لیے درد شرکہ انہوں نے کہا یہ آزم خان کے لیے آگے آنا چاہیے انہیں جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ان کو باہر نکالنے کے لیے پریشان کرنے چاہیے افتار پارٹی میں پہنچے تھے شیپال یادب یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس دوران کی جب شیپال یادب افتار پارٹی میں پہنچے اور اس دوران شیپال یادب نے آزم خان کو یاد کیا آزم خان کو لے کر ان کا لرد شرکا اور انہوں نے کہا کہ آزم خان کو لے کر کچھ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ آزم خان کو پریشان کیا جا رہا ہے ساتھی نیتا جی کو پارٹی کے اگوائی کرنے چاہیے تھی وہ پریشانی اور دکت میں ہیں ان کے ساتھ جرم ہو رہا ہے سبھی لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے پشلے چھبیس مہینوں سے انہیں جیل میں بند کیا گیا ہے یہ کہنا ہے جب اس پہ پرمک شیپال جیادب کا دراصل پرمک شیپال جیادب درگاہ دادا میہ پہنچے یہاں شیپال جیادب روزے افتار کاریکر میں پہنچے تھے اس دوران پرمک شیپال جیادب نے درگاہ دادا میہ میں روزے داروں سنگ افتار کیا ساتھی نیتا پر سجا دانشین شہباز حسند شہ صلی اللہ خاص بات کی رہی کہ اس دوران پرسپا پرمکشری پالی آدم نے کئی دھرم گروہ یہ غلط ہے نا خودہ بھائی بیٹھا ہے کہ آجم بھائی کو چھوٹے چھوٹے کیسوں میں لے کر چھبیس مہینہ ہو گئی ہیں تو ان کو پریسان کیا جا رہا ہے پریسانی میں ہیں دکت میں ہیں ان کے ساتھ جلم ہو رہا ہے تو جب جلم ہو رہا ہے تو ایسے میں سب لوگوں کو مدد کرنا چاہیے ہیں تو ہم بھی گئے تھے تو میں نے تو کہا تھا کہ نیتا جی کی انگوائی میں خاص کر سماجبادی پارٹی کو انگوائی نیتا جی کو کرنا چاہیے تھا جبکہ انہیں جھوٹے کیسوں میں چھوٹے چھوٹے کیسوں میں چھبیس مہینے سے جب بند کیے ہیں تو ان کے ساتھ نیتا جنہی ہے یوپی میں مندر مسجد ہر دھرم کے لیے نردیش جواری کیا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پریسر کے باہر نہیں آنی چاہیے اور آدیش کے بعد سے اب تک بینہ کسی ویوات کے پردیش میں قریب بیس ہزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکر اٹائی جا چکے ہیں یا پھر دھیمے کروائے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیم یوگی نے لاؤڈ سپیکر کو لے کر یوپی پولس کو سخت نردیش دیئے تھے تو لاؤڈ سپیکر کو لے کر سخت نردیش کے بعد آپ کو بتا دیں کہ مندر ہو یا مزد تمام جگہوں سے یا تو لاؤڈ سپیکر ہٹوائے جا رہے ہیں یا پھر آواز دھیمی کرائی جا رہی ہے تاکہ آواز صرف پریسر تک ہی پہنچے اور اسی کے ساتھ کاریوائی آگے کی کی جا رہی ہے مندر مزد ہر دھن کے لیے نردیش جاری کیا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پریسر کے باہر نہیں آنی چاہیے اور آدیش کے بعد سے اب تک بینا کسی ویواد کے پردیش میں قریب 20 ہزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکر ہٹائی جا چکے ہیں یا پھر دھیمے کرائی جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی نے لاؤڈ سپیکر کو لے کر یو پی پولیس کو سخت نردیش دیئے تھے اور اسی کو لے کر لگاتار کاریوائی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ یا تو آواز دھیمی کی جا رہی ہے یا تو پھر لاؤڈ سپیکر کو ہٹوائی جا رہا ہے تو یو پی میں مندر مزد ہر دھن کے لیے نردیش جواری کیا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پریسر کے باہر نہیں آنی چاہیے اور آویش کے بعد سے اب تک بنا کسی ویواد کے پردیش میں قریب 20 ہزار سے زیادہ لاؤڈ سپیکر ہٹائی جا چکے ہیں یا پھر دھیمے کرائی جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم یوگی نے لاؤڈ سپیکر کو لے کر یو پی پولس کو سخت نردیش دیئے تھے سن 2017 میں ہائی کوڈ لکھنو بینچ نے ایر پولیوشن کے سلسلے میں جو لاؤڈ سپیکر کے لیے جو ایک سٹینڈر سیٹ کیا ہے اسی کے تحت ہم سب کو لاؤڈ سپیکر کا یوز کرنا ہے اور اس سلسلے میں انڈسٹرل ایریا کمیشل ایریا ریزیڈنشل ایریا اور سائلنز زون کے الگ الگ ڈیسیمل مقدر کیے گئے تھے لہذا اسی کے روشنی میں ابھی حکومت اتر پردیش نے جو ڈیریکٹیو اشیو کیا ہے اس پر ہم سب کو چاہیے کہ پوری طریقے سے عمل کریں اور یہ آرڈرز اور یہ ڈیریکٹیوز کسی ایک خاص مذہبی جگہ کے لیے نہیں ہیں ہم لکنو اسٹیت عیدگاہ پر اکستیت ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر جانیں گے کہ جو لاؤڈسپیکر کو لے کر سرکار نے نیا فیصلہ لیا ہے اس میں بھائی لگوں کی کیا رہا ہے اس سمیں جو لاؤڈسپیکر کو لے کر سرکار نے بولا ہے کہ سب ہی دھارمی کس طلحوں سے لاؤڈسپیکر ہٹیں گے بلکہ کس طلح جگہ پر لاؤڈسپیکر ہٹا دی گیا ہے چاہے وہ مندین ہو چاہے وہ مرضید ہو یہ فیصلہ آپ اگر آپ کے سرکت سہیں گے یہاں سمیدان یہ کہتا ہے یہی کہتا ہے کہ سب کا راٹ ڈیگ جیسے ہیں ہلا حق ہو تو سب کو حق ہو اب نہیں ہو تو پسی بہت نہیں ہے یہی جو ہے یہی ہونا چاہیے اگر جو ہے سرکار نے یہ بات بولی تو سرکار نے صحیح بات ہے آپ کا جانتے ہیں کچھ حتک ٹھیک ہے آپ کچھ بولنا چاہیے بھائی یہ جو لاؤڈسپیکر کو لے کر سرکار نے نیا فیصلہ لیا ہے چاہے مندیر ہو چاہے مسجد ہو لاؤڈسپیکر وہاں سے سردے جاتے ابھی میں مندیر ہو کر آیا ابھی مسجد ہوں اور لگ بگ مندیر کی بھی رائے یہی ہے اور مسجد کی بھی رائے یہی ہے کہیں نہ کہیں سرکار کے فیصلے کو اچھے پھیرا ہو جا رہا ہے کیمرمنٹ ساکیت کے ساتھ آنند سنگھ لکھنو ہر کبھر سپیکر کو لے کر ہم مندیر بھائے مسجد گئے اور وہاں پر جا کر ہم نے وہاں جو بھی اس دھر کے لوگ ہیں ان سے جاننے کا فیاد کیا کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے ابھی ہم لگناو کے ایتیہاسک بردوارے ڈاکے میں کھنو میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں بھی راؤڈسپیکر کو لے کر ان کی کیا ترک ہے کیا رہا ہے گورنمنٹ نے لیا فیصلہ کیا ہے راؤڈسپیکر کو لے کر اور اس نے جو پیسلا گورنمنٹ نے کیا ہے اس نے کسی بھی دھرم کو ایک ترپا نہیں دیکھا گیا ہے سب ہی دھرموں کو لے کر بات کی گئے اس میں آپ کی کیا رہا ہے سرکار کے اس تشلیف کا ہم لوگ سوالت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت حرش ہو رہا ہے یہ اکال تک جو سکھوں کی سروش سنسطہ ہے اس نے انیس سو نینیانوے میں جب خالصہ پند اپنے ستھاپنا کے ساجنا کے تین سو باش پور کر کے بنا رہا تھا ان دن کو تو اکال تک سے تین ریس جاری ہوئے تھے سمون جگت کے سکھ سماس کے لئے پہلا رکھ بچاؤ یعنی کہ برکش کو بچاؤ پریاون کی رکشہ کرو دوسرا کو بچاؤ یعنی کہ کنیا گھرون کی رکشہ کرو جو گرب عوستہ میں کنیا گھرون کی اقتل ہو جاتا تھا وہ پاک رہے اس سے بچ رہے اور تیسرا یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر گردوارہ ساہم کے باہر آواز نہ جائیں ایسے لگائے گا اس پیٹر سے گردوارہ ساہم کے کیمپس کے اندر ہو جن کو بھی گرمانی سننے گا کنیتر سننا ہو بجن کنیتر سننا ہو وہ گردوارہ ساہم کے کیمپس میں آئیں گے تب ہی ہندوستان کے اور سمجھان کے لگ بک سبھی گردوارہوں میں لاؤڈ سپیکر ہٹا دیئے گئے یا ان کے سپیکر اس گنسے رکھے گردوارہ ساہم کے اندر آواز ہے کل بھی ہمارے یہاں مریش سبھی کاریوں کا دل آیا تھا وہ نے یہاں پر پوچک مرکشن بھی کیا تھا اور سپریم پوٹ کی آدیش میں انہوں کو دکھائے تھے اور ان کو دیکھ کہ یہ بڑے خوشی ہوئی تھی کہ لاؤڈ کے احتیاطی بجن کنیتر باہر کی طرف کوئی بھی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اور باہر کی طرف کوئی بھی لاؤڈ سپیکر نہیں لگا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمروین اور آپ سپیکر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کی سپیکر ہے وہ دورہ ساتھ کے بھول کے اندر ہے اور دورہ ساتھ کے باہر کیمپس کے باہر کیمپس کے بار آپ کو جرہ بھی آوائی دینے آئے گی یہ سبھی دھرموں کو سویچھا سے اس کا پالنگ کرنا چاہیے ہم تو کوئی کفلی کرتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنے کیمپس کے اندر آوائی دیکھیں کسی کو ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ سمجھائے دیکھوں ہو سبھی لوگ ان کا کہنا ہے فیصلہ پروٹا ہو رہی ہے اور سرکار کیسے پیسلے سے سبھی دھرم کسی بھی پکار کی کوئی دکت نہیں ہے جمیران ساتھ کے ساتھ آنم سی ہر کبر لگنا ہوں 2022 کے چناؤں کے بعد لگاستار یونکی سرکار کچھ نہ کچھ ایسے نئے پیسلے نہیں کر آ رہی ہے جسے کیبینٹ سے لے کر پردیس بھر میں ہلکم مچھی ہو گئے ابھی نیا پیسلہ یونکی سرکار لے کر آئیے لاؤڑسکین کر جو کچھ بھی دھارمی نہیں لگنے ہیں سب اٹھر میں آ چار کچھ لاؤڑسکین کر اتھر پردیس سے اتارے گئے ہیں یہ سمجھ میں لگناہوں کے حنوات زندگی پر بیٹھا ہو گا ہوں وہاں میرے ساتھ اتھاری بھی ہے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ پیسلہ کس طرف صحیح ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی ضروری نہیں ہے کہ مجھل سے اٹھارے جا رہے ہیں یا پھر مندل سے اٹھارے جا رہے ہیں ہر ایک حرم جو اتھان ہے ہر جگہ سب اٹھارے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں مجھاری سے کہ یہ ترک جو خرکار کا ہے کتنا صحیح ہے اور کتنا صحیح ہے جو جی اپنا پہلے پیرا ماں بتا دیں میرے نام بہرانداز تیاغی ہے اور حنوان جی کی ایسی کرپا ہے جو یوگی جی نے فیصلہ دیا ہوا دل تم سارے سماج کے اندر سکھ سانتی کا بیوہار رہے ہیں اچھا بیوہار چلیں سماج میں سب کے پری ہیں سب کے پری ہیں کسی کے اندر دویس بھاو اچھا نہیں لگتے ہیں دوبارہ چناؤ دو اجار بائیس میں جو دیا ہے اور جو جنے لیا ہے وہ ات اٹھم ہے اس پر پریجا سب چنطہ آنند اور منگل میں ہونا چاہیے یہی چاہیتے ہیں یہی دوسرے مسیم بننے کا یہی آدب ہے اور بھگوان سے یہ براتنہ ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں جو ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ حد اکتما ہے یہ جو انموان مندر کے سامت سے ہم بول رہے ہیں یہ ہوگی جی کو سممان دے رہے ہیں اور سممان ہی آواز بھی سممان کے بات آگ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ نڑے مونکہ اچھا سامت اس طرح اچھا لگاتار مندر اور مسجدوں میں لاؤڈ سکیر سامت سامت مسجدوں میں آجان کی آواز اور رات ماندیروں میں آتی بھولتی ہی اب جو لاؤڈ سکیر اتر گئے ہیں وہ کسی سکیر تک آپ کے حساب سکیر سکیر کرنے کا ریجن یہ ہی ہے یوگی مہاراج ماننی اکتر پردیش کے مکھے منتری سوبے کے مکھے منتری یوگی آدی دینا سکیر جو فیصلہ لیتے ہیں سوچ سمجھ کر لیتے ہیں ان کا فیصلہ میں سمرتن کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اچھا کیارے کرنے آگے ہاتھ بڑھا ہے کہ ہمارے منتری میں ہمیں یہاں دو سال سکت مائکوشی نگر کے خڑہ دانا کشی تر جونئر ہائی سکول میں سکھ شک کی کر ٹوٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے جوہاں کلاس روم کی خڑکی کھولنے پار گوسائے سکھ شک نے چھاتروں کو پوری طرح سے پیٹا جس میں ایک چھاترہ بےہوش ہو گئی جس میں علاقے ہونے کے کارن چھاتروں نے کلاس روم کی کھڑکی کھول دی تھی جس سے ناراض سکھ شک نے چم کر پیٹائی کرتی ہے موسیقی 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 ہاں تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کشنگر کی تصویر ہے جا پر کھڑا تھا نکشتر میں اس پیت جونیر ہائی سکول میں سکھ شک کارٹوٹ کا یہ ویڈیو ہے چھاتر کو اس طرح پیٹا کے ایک چھاتر جو ہے وہ ایک چھاتر بے ہوش ہو گئی کلاس روم کی کھڑتی کھولنے پر گوسائے سکھ شک نے چھاتر کی پوری طرح پیٹائی کی جس میں چھاتر بے ہوش ہو گئی جس سے علاقے میں افرط تفریم بج گئی چھاتر کی پیٹائی کے بعد ناراض ابھی واوق نے دیالے کا گراب کیا اس کے بعد حرکت میں آئی پولس نے سکھ شک کو گرفتار کر لیا پتائے جا رہا ہے کہ فین کے خراب ہونے کے وجہ سے چھاتر نے کلاس روم کی کھر کی کھول دی تھی جس ناراض سکھ شک نے چھاتر کی اتنی پیٹائی کی کہ ان میں سے ایک چھاتر ویخوش ہو گئی پولس نے اس تک شک کو گرفتار کر لیا ہے پیٹائی 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 چکمیرہ پٹی میں گولی مار کر ہتیا کرنے کا ماملہ سامی آیا ہے پولس کے مطابق پروپٹی ڈیلنگ کا کام کرنے والے دیپک وشوکرمہ نے اپنی جوان بچانے کے لیے گولی چلائی دھومل گنش کے کساری میں رہنے والے یاسیر اور سلطان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دیپک کے گھر پہنچ سمپتی ویواد کو لے آئے لوگوں کے ہاتھ سے پسٹل چھین لی اور گولیاں چلا دی جس میں دو جان چلی گئی اور دو فرار ہیں دیپک کو پولس نے حراست میں لے کر آگ کی تپتی شروع کر دی ہے تو پریاغ راج کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بتا دے کہ پسٹل چلنے کا یہ معاملہ بتا جا رہا ہے چکمیرہ پٹی میں گولی مار کر ہتیا کرنے کا ماملہ میرا پٹی لہ کا تھانا دھومن گنج زلہ پریاغ راج کا ہے یہ پولیس کو سوچنہ ملی تھی دیپک بیش کرمہ کے گھر میں فائرنگ ہو گئی اور دو لوگ مرن آسن روپ سے گھائل ہو گیا اس سوچنہ پر تتکال پولیس ٹی ساتھ موجود دیپک بیشوکرمہ کو بھی حراسط میں لیا گیا پوشت شروع گیا مائکوشی نگر جنپ پت پڑھونا صدرک شیطر میں پنچ پرمو خاشتو شسنگ بہنگ گونا کی عدی بیٹک ہوئی بیٹک میں سدسیوں نے کش مدو پر سیمیتی پرکٹ کی لیکن کول ملاکر سبھی نے ایک سور سے نئے وکاس کاریوں کا ایجنڈ تیار کیا بیٹک میں سواست سکشا آپورتی اور کشی ویبھاگ کے آدھیکاریوں کی انوپستتی پر سدسیوں نے ناراض کی بیٹک کے دوران سدسیوں نے منرگ مجدوری اور نرمان سامگری کا ریٹ بڑھانے کی کو کاریوں کو لے کر اس بیٹک میں چرچا ہوئی کس طریقے سے آنے والی سمئے میں کیا کچھ وکاس کارے کروانے ہیں اور کن مددوں کو لے کر لکھنو کمیشنر پولیس لگاتار کرائیم کو جڑ سے اخارنے کے لیے سمبھ کوشش کر رہی ہے گومتی نگر ADCP کاشوی نے کو پکڑنے میں سفل تحاصل کی آپ کو بتا دیں کہ پریس وارتہ میں اس گروپ کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی پوروی کرائیم ٹیم کے پرماری رجنیش ورما می پولیس ٹیم کے ساتھ چیکنگ کر رہے تھے اور وہ سوچنا ملی کہ ایک ویقتی کار میں بیٹھا ہوا ہے جو گاڑی چوری جس نے کی ہے اگر جلدی کیا جوا ہے تو پکڑا جا سکتا ہے سوچنا کے آدھار پر پولیس نے کاریوائی کی ہے کل دنانک چھبیس چار لگ بگ دس بجے کے آس پاس پولیس کو سوچنا ملتی ہے کہ ایک ویقتی ہے جو پرکاش کٹنگ کے پاس بریجا گاڑی سے ہے اور یہ گاڑی سمبوتہ چوری کیا جب پولیس موقع پر پہنچ تی ہے تو دیکھتی کہ ایک ویقتی بریجا گاڑی بیٹھا ہوا ہے جب اس پوچھتاج کرتی اور گاڑی پٹا کرنے کا پیاس کرتی ہے تو ویقتی خوبولتا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے اور اس کا نمبر پلیٹ ہے یہ بھی کوٹرچیت نمبر پلیٹ ہے اس وقتی کا نام پرمی پھوشن تھا اس کو تھانے پر لائے جاتا ہے جب اسے ڈیٹیل میں پوچھتاج کی جاتی ہے تو پتا جنت ہے کہ اندر راجی چوروں کا گینگ ہے جو بھی وہاں چوری کرتا ہے چلے اب خبر بہرائی سے جہاں پر اگیاد کارنوں سے لگی آگ سے کئی مکان چل کر خاک ہو گئے دمکل کی گاڑی سمی پر نہیں آنے سے گاؤں والوں نے کڑی مشکت کے بار آگ پر کا اوپائے گیا تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھین کر یہ نظار آ رہا ہوگا اور کتنا نقصان اس آگ جنی میں ہوا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ درجن بھر مکان ایسا آگ جنی میں جل کر راک ہو گئے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی لپٹے کے بعد ایک گھر کو اپنے آگ وش ملی تھی گئی جسے درجن بھر مکان اس آگ کی چپٹ میں آنے سے راک ہو گئے چلے آپ خبر لکنہ سے ہے جہاں پر آپ بتا دیں کہ اپولو میڈکس ہاؤسپٹل میں لگ بھگ چوبیس ہفتے کی گروتی مہیلہ کی چان بچائی گئی مہیلہ کو اس سے پہلے بھی دو بار مس کی ریش ہو چکا تھا ایسی میں یہاں پر نو تقنیق کے آدھار پر اپولو میڈکس ہاؤسپٹل کی سری اور پرس روگ وشش شر کے ڈاکٹر بھومکا بنسل نے یہاں پر ایم نیو پیچ تقنیق کا استعمال کیا اس تقنیق کا پر پر دیش کے نیجی اسپتال میں پہلی بار کیا گیا ہے وہیں ڈاکٹر بھومکا نے بتایا کہ اس مہیلہ کے پہلے بھی دو بار مس کیرش ہو چکے تھے اس لیے اس بچے کو بچانا بہت ضروری تھا ہفتے میں جس کو پہلے بھی ابوارشن سوچ گئی تھی اور اس کی پانی کی تھی پڑ گئی تھی ایسے میں بچے کا بچ پانا سمبھ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ نے اس سمیں اس مہیلہ پی پہلے تو تھیلی کا جو ہے وہ وہاں پہ اس کو رپیئر کیا پھر اس لکھنوں میں پولس اور پشی بڑی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے لکھنوں کے باس منڈی چوراہے سے اشوک نگر کو جانے والے راستے پر ایک کار یا پر ہفتے بھر سے کھڑی ہے جس پر کسی کی نظر آج تک نہیں پڑی وہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا بنا رہتا ہے جس کار سے شاید ابھی تک کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی ہو آتھے کرمن ہٹانے کے لیے مہا پور اور آلہ عدھکاری کئی بار نشنے ستر کے کرمشاریوں کو چتاونی دے چکے ہیں اس کے باوزود اس کا پربھاو دیکھنے کو نہیں ملا چلے آپ خبر لکھنا اسے جان پر ٹی وی سیریل کے دگج رابن سیریل کے لیے پروموشن کرنے پہنچے جس میں آپ کو آج کے یک نظریے سے ایک دکچسپ کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس ٹیلیویشن سیریل کا نام پیار کا پہلا نام رادہ موہن ہے ایک بار پھر سے آڈین کو رادہ اور موہن کی کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل نے شبیر آلو والی پھر سے ٹیلیویشن سکرین پر واپسی کر رہی ہے لکھنا پہنچے ٹی وی سیریل کی ٹیم اور یہ سیریل دوران کے آپ کو بتاتے کہ ایک نیا ٹی وی سیریل شروع ہونے والا ہے اور اس سیریل کی کہانی کافی دل سسپ ہے پرموشن کرنے کے لیے پوری ٹیم یہاں پر پہنچ چلو ایس بولیٹن میں تاہیے آپ دیکھتے رہیے ہر خبر نماز کار موسیقی